جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ایک تصور کے ساتھ کے بی بی ہوا حضرت آدم کی پسلیوں سے پیدا کی گئی ہیں یہ بات مان لی گئی کہ عورت مرد سے کمزور ہے اور اس میں ٹیڑھ موجود ہے اس پر سختی نہ کرو لیکن اسے پوری آزادی بھی نہ دو اس فلسفے نے مردوں کو ہمیشہ عورتوں پر زیادتی کرنے کی چھوٹ دی ہوئی ہے مرد آزاد ہے گناہ کر کے جھوٹ بول سکتا ہے عورت کا زیور شرم و حیاء ہے اس لیے وہ خاموش رہے اسی حوالے سے ہر زمانے میں بیٹی کی پیدائش پر خوشیاں اور لڑکی کی آمد پر خاموشی بدقسمتی سے اسلام کی تمام تعلیمات کے مرد عورت برابر ہیں ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے خاص کر موجودہ مغربی معاشرے کی اس یقین دہانی کے باوجود کہ عورت کسی میدان میں آج مردوں سے کم نہیں اس پر مرد نہ صرف زیادتی کرتے ہیں بلکہ اسے ہی اس کا ملزم ٹھہراتے ہوئے ساپ بچ جاتے ہیں اگر عورت اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اظہار کرے تو بے شرم کا لیبل لگا کر سوشل وائیک آٹ کر دیا جاتا ہے کوٹے پر عورتوں کو بٹھانے والے صرف مرد حضرات ہیں ان سے کھیلنے والے صرف مرد ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے صرف مرد ہیں لیکن معاشرہ قصوروار صرف عورتوں کو ہی گردانتا ہے اہد جدید کی سائنسی ترقی اور سنتی انقلاب کے بعد بہت حد تک تبدیلی آ رہی ہے لیکن بہت کم ہے گزشتہ کئی برسوں نے مضبوط احساب کی خواتین نے جب عورتوں پر مختلف انداز سے مردوں کی درازی اور زیادتی کا اظہار کیا تو پوری مرد برادری اس پر ہل پڑی روایتی اور مذہبی اقتدار کے ٹھیکتار اسے بے ہیائی کے زمرے میں لاتے رہے مغرب میں جب اس سلسلے میں عدالت نے کئی سرگردہ حضرات کو سزا سنائی تو یہ معاملہ دنیا کے سامنے آیا پاکستان اور دوسرے مسلم مالک میں بھی یہ عام ہے لیکن گھر کا دباؤ خاندان کی عزت کے نام پر لڑکیوں کو اپنے آپ پر زیادتی ہونے کے اظہار پر خاموش کر دیا جاتا ہے والدین اسے عزت کا واسطہ دے کر چپ کرا دیتے ہیں کوئیہ معاشرہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ عزت صرف عورتوں کی ہے جس کے چلے جانے کا خطرہ ہے مرد کی نہ عزت ہے نہ اسے جانے کا خطرہ ہے عورتوں کی اظہار رائے اور اس حوالے سے اس پر زیادتی ہونے کی شکایت کو ہی می ٹو نامی تہدیق کا نام دیا گیا ہے پاکستان میں ایسے واقعات عام ہیں لیکن صرف چند خواتین نے لڑکیوں کی آواز اٹھانے کی کوشش کی اور خاموش کر دی گئی ان دنوں مصر میں ایک بائیس سارے لڑکی نے بھی آواز اٹھائی انسٹرگرام پر ایک بہادر لڑکی نے اسے مجرم کا نام بھی افشا کر دیا کراچی انیورسی کے بارے میں اس قسم کی خبریں عام ہیں لیکن ایک بہت بڑے شاعر عدیب اور نقاد کا نام تو اخبارات کی زیادت بھی بن چکا ہے لیکن وہ آج اپنے پچاس برسوں کی مجرمانہ گھناو نکردار کے ساتھ ہر محفل میں مسکراتے نظر آتے ہیں ابلیز بھی شرما جاتا ہوگا نوین اشرف فلسفی کی طالبہ ہیں اس نے فیس بک پر اپنے ہم جماعت طالب ارم کا ایک پوست بھی دیکھا جس نے لڑکیوں کو متنبہ کیا تھا کہ یہ شخص جنسی بیمار ہے جو انیورسی کیمپس میں خواتین اور طلبہ کو حراسہ کرتا ہے جب نوین کے پاس اس طرح کی کئی پوسٹ فیس بک پر آئی تو وہ خوف زدہ ہو گئی ان تمام ریفرنس کو ضائع کر دیا کہ آئندہ نظر نہ پڑے اس کے بعد اس نے فیس بک چھوڑ کر اپنے انسٹرگرام بنایا اور اس نے سیڈوم ایٹ ایسول پولس کے نام سے بنانے والے اکاؤنٹ سے اس موت بر شخص کا نام بتا دیا اس شخص کا نام احمد بسام زکی اور ساتھ تصویریں بھی لگائیں اس شخص کی تفصیل بھی بتائی یہ کتنی عورتوں کو حراسہ کر چکا ہے یہ شخص دسوی جماعت سے آگے بڑھنے والی طلبات اور سٹاف کے نوجوان خواتین کو اپنا شکار بناتا اگر کوئی طلبہ یا عورت مو کھولنا بھی چاہے تو اسے کسی نہ کسی حوالے سے روک دیا جاتا نوین نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے مزید جم سے روک دے گی نوین اشرف نے جب انسٹرگرام صفحہ ترتیب دیا اور نفس شب پر یہ پوسٹ لگا کر سو گئی کہ اسے امتحانات کی تیاری بھی کرنی ہے صبح چھے بجے آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی سیگڑ افراد نے اس کی پوسٹ کی تعریف کی تھی تیس سے زائد خواتین نے اپنی کہانی شیئر کی تھی کہ کس طرح احمد بسام زکی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور چند نے یہ بھی بتایا کہ انہیں جنسی طور پر بھی برباد کر دیا گیا ہے ایک ہفتے کے اندر ہی زکی کو گرفتار کر لیا گیا ستر ہزار افراد نے اس پوسٹ کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہزاروں نے برملہ اظہار کیا کہ یہ ہمارے سماج یہ بدقسمتی ہے اقوام متحدہ کی دو ہزار تیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق مصر میں نینی آنوے فیصد خواتین عام زیادتی سے جسمانی جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں یہاں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کیوں جس معاشرے میں جہموری اقتدار سو جاتی ہے جہاں فوج یا مذہبی انتہا پسند طاقت ہی قائم رہ جائے وہاں کسی نہ کسی حوالے سے زیادتی پر زبان کھولنا ناممکن ہو جاتا ہے جہموری معاشرے میں کم از کم جھوٹ یا سچ باتیں عام ہو کر چار آہوں پر پہنچ جاتی ہیں جس سے انہیں درست کرنے کا موقع ملتا ہے مصر میں بھی خواتین برداشت کرتی ہیں کیونکہ تھانے جائیں گی تفتیش کے نام پر انہیں مزید بیزت کیا جائے گا نوین اشرف کی بیبا کی سچائی اور بہادری نے ابھی صرف تازہ ہوا کے لیے کھڑکیاں کھولی ہیں دروازے اب تک بند ہیں آج وہ بہت خوش ہے پہلی ستمبر کو عدالت نے بسام زکی پر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا جرم آئید کر دیا ہے ہزاروں بلیک میلنگ کیس ابھی عدالت میں کاروائی کے منتظر ہیں اب نوین نے دوسرا کیس سامنے لائے جو اس سے بھی خطرناک ہے جہاں ایک فائیو سٹار ہوتیل میں پانچ نوجوانوں کے ایک گروپ نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے نوین کوئی انقلابی نہیں وہ ایک عام حساس لڑکی ہے جو غیر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کے والد ایک سوفوئر کمپنی کے مالک ہے اس کی والدہ ایک نیوٹریشنسٹ ہے خاندان شہر کے اعتراف میں رہتا ہے اس نے بسام زکی بارے میں جب پہلی بار اپنے والد کو بتایا انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر خاموش کرنے کا اشارہ دیا اسے تین ماہ تک اپنی تعلیم پر توجہ دینے کے لیے اپنے بیڈ روم میں محدود کر دیا گیا اس نے بتایا کہ مصر کوئی یورپ یا مغربی ملک نہیں کہ آپ سیدھے پول سٹیشن پہنچ جائیں دوسرے واقعے میں جہاں پانچ نوجوان اس جرم کے مرتقب تھے سب بیس برس کے نوجوان تھے بہت مالدار اور خوشحال خاندان کے چشمچراب تھے جنہوں نے ایک نوجوان لڑکی کو ہوچل کے ایک کمرے میں گینگ ریپ کیا تھا اس کی ویڈیو بھی ایک ساتھی نے بنا لی اپنے تمام دوستوں کو لفتندوز ہونے کے لیے دے دی اس واقعے نے سنسنی پھیلا دی حالکہ اب تک نوین نے ان کے نام نہیں ظاہر کیے لیکن وہ جان دی تھی کہ ایک اسٹیل مل کے مالک کا بیٹا دوسرا شورتی آفتہ سوکر فوٹبال کھلاڑی کا بیٹا تھا اس پوسٹ کے ایک ہفتے کے اندر مظلوم لڑکی جو بکسمتی سے اس وقت خود نشے میں تھی پولس چیشن پہنچ کر ان پانچوں کے خلاف ریپورٹ لکھوائی پولس نے ان پانچوں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا جس میں دو مصری اور تین لبنانی تھے لیکن اس کیس کو جان بوجھ کر دوسرے رنگ ڈال کے کمزور کر دیا گیا ہے یہ کہا گیا کہ ان میں سے ایک نوجوان کی اس لڑکی سے دوستی تھی دوسری نوجوان کے بارے میں کہا گیا اسے لڑکیوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی ثبوت دیا گیا کہ وہ ہم جنس پرست ہے نبین کا کہنا ہے کہ ان دو واقعات کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہو یا نہیں اتنا ضرور ہوا ہے کہ عورتوں کو زبان مل گئی ہے خواتین آگے بڑھ کر اب زیادتیوں کی شکایت کر سکتی ہیں نبین کو مختلف حلقوں سے تعریف کے ساتھ چند حلقوں سے اب دھنکیاں بھی مل رہی ہیں اس کے باپ نے اگست میں اسی خوف سے دس دنوں کے لیے اس کا انسٹرگرام صفہ بند بھی کروا دیا تھا لیکن پھر وہ نہ روک سکے سچ کے لیے ان کی بیٹی قابل قدر ہے لیکن نبین اب اس صفے کو خواتین میں آگاہی اور تعلیم کے لیے اپنی صلاحیت صرف کر رہی ہے اس کا انسٹرگرام اس کا نام بتاتا ہے جو اس کے لیے خطرناک ہے اکثر وہ سوچتی ہے اسے نقصان پہنچانے والے اس تک پہنچ سکتے ہیں کیا وہ کسی اور فرضی نام سے ایک آنٹ کھول لے لیکن پھر وہ سوچتی ہے اگر چند نقصان پہنچانے والے ہیں تو لاکھوں افراد میرے لیے اچھا سوچتے ہیں